اسلام علیکم یہ سبارو کی چھے سو ساٹھ سی سی ہے اور یہ میرا کے جیسی ہی گاڑی ہے دارہٹسو کے جو میرا آتی ہے تو اس میں ہم نے اب ہائیڈوجن کیٹ اسٹرال کی ہے اس کا ایبرچ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا ایبرچ بہت اچھا نہیں تھا تو ہم نے اس کے اندر اب جو ہے وہ ایچ 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 ایٹ اسٹرال کی ہے تاکہ یہ ایبرچ والا پرابلم جو ہے سول ہو جائے تو ہائیڈوجن اور یہ جو گیسیں ہائیڈوجن اکسیجن ایچ ایچ ایچو جسم کہتے ہیں یہ کسی بھی گاڑی میں لگائی جا سکتی ہے چھے سو ساٹھ ہو ہزار سی سی ہو اور کسی بھی فیول پہ چلتی ہو ڈیزل پیٹرول سین جی تو یہ تمام فیول کے ساتھ جو ہے وہ ایزیلی چل جائے گی کام اس طرح سے کرے گی ایچ ایچو گیس کی یہ انجن میں جا کے فیول کو برن ہونے میں ہیلپ کر دے گی تو جس طرح جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ عام طور پر فیول جل رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک فیول کو برن کر دے گی اس سے جو ہے وہ برننگ اچھی ہو جائے گی کاربن نہیں بنے گا ایچ ایچو کاربن کلین کر دے گا تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر سارا کا سارا کاربن ساف ہو جائے گا اور گاڑی کاربن فری ہو جائے گی اور ایبریج جو ہے وہ شہر کے اندر تین کلومیٹر تک جہر دے جائے گی بہت ساری کنڈیشنز بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ رشت بہت زیادہ تو نہیں ہے یا لوڈ بہت ہے یا جو بھی ہے تو تین کلومیٹر تک دے جاتی ہے بعض گاڑیوں میں دو بھی آتا ہے بعض میں ڈیڑھ بھی آتا ہے تو یہ کنڈیشن بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کاربن فری انجن ہو جائے گا جب انجن کاربن فری ہوگا تو ویسی اس کی پرفومنس امپروو کر جائے گی ٹھیک ہے جی تو ایئر فیلٹر میں ہم نے ایچ ایچو گیس ڈال دی ہے اور یہ گیس ہے وہ انجن میں جا کے تاکان کرے گی کٹ ہماری پیچھے رکھی ہے اب آپ کو کٹ دکھاتا ہوں یہ ہماری کٹ آگئی ہے کرنٹ اس میں بھی تھوڑا سو زیادہ ہے سیٹ ہو جائے گا ڈیسٹل وارٹر اس میں ڈالا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دو بوتلیں ہیں جس میں ڈیسٹل وارٹر ڈلے گا یہ ورٹیکل ریزروائر کلاتا ہے اس میں جو ہے وہ ڈیسٹل وارٹر ڈالے گا کبھی کبھار زود پڑ جائے تو الیکٹولائٹ بھی ڈالنے پڑتا ہے تو وہ بھی ڈال لیں گے پھر یہ ببلر ہے جس میں چچو گیس کے ببلز بن رہے ہیں اس وقت جھاؤں ہیں یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں ببلز ٹھیک ہے جی اس پائپ کے تیروح پر یہ گیس جائے گی آگے تک اور اپنا ورٹیکنگ کرے گی ٹھیک ہے اب پانی دیں گے کافی آ رہا ہے اور یہ اپنے ساتھ کاربن بھی لے کر آئے گا تھوڑی عرصے کے اندر موسیقی